سلام علیکم ویبرز دیسی پٹسکی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں صبح صبح کا وقت ہے ملتان منڈی کے اندر یہ بچڑا چیک کر لیں بچڑا ہے تو یہ سفید اور براؤن کلر کا کوہان اس کا براؤن ہے لیکن یہ ابھی تازہ تازہ نہا کے یہاں پہ کھڑا کیا ہے ویپاری نے بارہ لاکھ روپے اس کی بلکہ ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچڑا دیکھ لیں آپ اچھا خوبصورت بچڑا ہے دو دانت ہو چکا ہے اور دانت جو ہے وہ ایک ہلا چکا ہے یعنی کہ چوگا ہو رہا ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک بچہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے صبح صبح کا وقت تھا اس وجہ سے یہ کسی ویپاری کے ہاتھ میں نہیں تھا بچڑا کھیرہ بچہ ہے ساڑھے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا تھا اور یہ میرے سامنے دو ساٹھ کا جو ہے فروخت ہو گیا تھا یہ صورتحال ہے اس کے بعد یہ بچڑا دیکھ لیں اس کی ساڑھے سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے دو دانت بچڑا ہے اور ماشاءاللہ سے جولستانی بچڑا ہے اچھا قد وزن جانور نے بنایا ہوا ہے خوبصورت آپ اس جانور کو کہہ سکتے ہیں وزن بھی اچھا ہے اور ڈیمانڈ بھی نارمل تھی جو وپاریوں کے علاوہ جو دہات کا بندہ جانور بیچنے کے لیے آیا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے اب یہ وپاری کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس جوڑے کا کھیرہ کچھا کھیرہ یہ جوڑا ہے ساہیوال نسل کا تین سے سوہ تین مند ساڑھے تین مند مشکل ساڑھے تین مند تو بہت ہی مشکل تین مند سے نزدیک ان کے اندر جو ہے وہ گوشت ہے اور تین تین لاکھ روپے فی جانور کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جانور دیکھ لیں ایک جانور تھوڑا ہلکا تھا ایک بھاری اس کے بعد یہ کالا جانور دیکھیں بلیک بیوٹی ذاتی طور پہ مجھے کالے اور بلکل سفیہ جانور بہت زیادہ پسند ہیں کھیرہ بچہ ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ لمبائی میں بہت اچھا ناب چھالر میں بہت اچھا خوبصورت نسل میں بڑھنے والی چیز چھالر آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے خوبصورت ٹوٹل ماسک آپ اس کو دیش سکتے ہیں خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے ساڑھے چار لاکھ روپے میں اچھی ڈیمانڈ تھی اور بچہ ہے اب اس کے اوپر محنت ہوگی چیز یہ آپ کو انشاءاللہ بتائے گی کہ میں کوئی چیز بنی ہوں گلائی جانور کی کھال بہت بہت جگہ ہے جانور کی کھال میں بہت جس کو کہتے ہیں نا سپیس ہے گنجائش ہے بچڑے میں اس کے بعد یہ بچڑے چیک کر لیں یہ صبح صبح کا وقت ہے اتوار کے دن کی یہ ویڈیو ہے ہفتے والدین جو جانور بچ جاتے ہیں منڈی کے اندر ان جانوروں کو اس طرح سے کھرلیاں مل جاتی ہیں ادھر باندھیا جاتا ہے تو یہ ان کو خاص بغیرہ توری ونڈا جو کچھ مالکوں نے ڈالنا ہوتا ہے تو وہ ڈال کے کھلاتے ہیں یہ جو دو بڑے ساہیوال نسل کے جانور ہیں اس کی جو فائنل بات کر رہے تھے دو دو دانت ہیں اور ساڑھے چھ لاکھ روپیہ اس سے ایک روپیہ کم جو ہے وہ وپاری کہتا تھا کہ نہیں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد یہ دو چھوٹے آمنے سامنے ساہیوال بندے میں ہیں اس کے انہوں نے جو ہے وہ چھ لاکھ روپیہ جوڑی کا فائنل کہا تھا تین تین لاکھ روپیہ اس سے کم کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ منڈی کی صورتحال چل رہی ہے ایک اور بچڑا کھیرہ بچڑا ہے یہ موگ تھوڑا لمبا ہے ناف بہتر ہے چھالر بھی بہتر ہے لیکن جو سفید حصہ ہے ابلک پرنٹ کے اندر اس کے اندر کوڑ سیکھے کا نشان ہے یہ جانور یہاں پہ رکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کوہان سے کوہان پر اور کوہان کے نیچے آپ کو ایک بلیک سا سرکل سا نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے اس کی خوبصورتی یہ مائنس پوائنٹ میں آ جاتا ہے اس کے اندر کوڑ سیکھے کا نشان ہے اب تھوڑا واضح ہوا ہوگا آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے اس کی دستی کے اوپر جو ہے یہ نشان ہے سینگ نہیں بنے ہوئے کھیرہ بچہ ہے چار لاکھ بیس ہزار پر ڈیمانڈ تھی اندازہ کر لیں فائنل یقینا جو ہے اچھے یہ قیمتوں میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ بچہ دیکھیں حسین جی یہ بچڑا دیکھ لیں بلکل بچہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ مہینے مشکل سے اس کی عمر ہوگی اور دو لاکھ ساٹھ ہزار پر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پٹیلا ہے کوڑ سیکھے کا نشان نہ ہونے کے برابر ہے جسم کے اوپر کیا جائے محنت تو اچھی چیز بن سکتی ہے ناف چھالر جو ہے وہ نارمل یہ جانور جا رہا ہے چولستانی جانور ایک لاکھ پچانوے ہزار پر اس کی ڈیمانڈ کر رہا تھا مالک اور دانتوں میں جو ہے وہ کھی رہے دوزار پچیس کی قربانی کے لیے یہ جانور فائنل فائنل کا پوچھا تکے لگ گیا ہے تو بکایا یہ جانور آپ دیکھ لیں دوزار ڈیمانڈ ہے اندازہ کریں کہ یہ ایک تیسے ایک چالیس جو ہے بارگننگ سٹارٹ ہونی چاہیے اور اس سے کچھ اوپر میں جو ہے یہ جانور بننا چاہیے یہ جانور جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کوالٹی محنت وقت لگا ہوا ہے جانور پہ جانور دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جانور ابھی کھیرا ہے اس کے ساتھ یہ سفید جانور جو ہے یہ بھی کھیرا ہے آپ چھوٹی گوٹی کا ہے ہائٹ نکیوی صحت میں خوبصورتی میں ایک تو ٹوٹل بلیک نوز ہے فیس چولیسانی پیارا ماشاءاللہ گول جانور اور کھیرا کھیرے میں بہترین جسامت جو ہے آپ جانور کی کہہ سکتے ہیں ویڈیو میں اتنا بڑا اور پلا ہوا یہ معلوم نہیں ہو رہا لیکن اوریجنلی جانور جو ہے یہ کافی اچھا بھرا ہوا اور خوبصورت جانور ہے اس کے بعد یہ جانور دیکھ لیں آپ سفید یہ جانور بھی کھیرا ہے اور اس کی بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے جھالر دیکھیں ناف دیکھیں کوئی کمی نہیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد یہ برامن ہے یہ بچہ بھی کھیرا سولہ لاکھ اور بھر اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ماشاءاللہ دیکھنے والی چیز ہے خوبصورتی دیکھیں نسل کوئی کمی نہیں چھالر پیاری گردن کے اوپر بلیکش نشان ریڈ برامن عالی کوالٹی والی چیزیں تینوں ایسی چیزیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے شوق کرنا کے لیے اس طرح کی چیزیں بہت کمال کی چیزیں ہیں شوق پورا کروا دیتی ہیں ماشاءاللہ یہ بچہ بھی کمال کا ہے چولیستانی بھی کمال کا ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے اوپر محنت ہوئی ہوئی ہے اور محنت اور خوراک اپنا ریزلٹ دیتی ہے وہ ایسی خوبصورتی ایسی بناوٹ کے نتیجے میں انداز میں محنت کا انسان کو صلح ملتا ہے کہ مو کھول کے بنا ڈیمانڈ کر سکتا ہے ایسی چیزوں کی اونچی ڈیمانڈ کی جائے تو سمجھ آتی ہے چیزیں ماشاءاللہ دیکھنے والی ہیں یہ اچھا جی ان خوبصورت بچھنوں پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں اور جانور پسند کرنے والے افراد کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیر کیجئے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ